بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ گنام لے کر جو نہایت میں حمال رہم کرنے والے ہیں ساتھ بہت کچھنے میں آج میں آپ کا خوش شامدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ چکن مسالہ رائز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت تیسٹی ریسٹرنٹ سے بھی زیادہ آپ تیسٹی گھر میں بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں جو بھی کھائے گا اور سب انگلیں چارتے رہ جائیں گے چلیں جی اب ہم ریسپی بنانا شارٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھ چی لی ہے دیکھ چی میں ہم سب سے پہلے ایک کپ اویل ڈال دیں گے اویل کو ہم اچھے طرح سے گرم کر لیں گے جیسے ہی اویل ہمارا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم کٹ کر لیں گے پیاس کو ہم اویل میں اچھے طرح سے لائٹ ڈراؤن کر لیں گے زیادہ اس کو لائٹ ڈراؤن نہیں کرنا پیاس کو ہم نے فرائی کرنے میں ہم رسنا درقہ پیش ڈال دیں گے رسنا درقہ کو ہم اویل میں اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے جلانا نہیں ہے بلکل ہلکا سا سوتے کرنا ہے رسنا درقہ کو فرائی کرنے کے بعد ہم ٹکن ڈال دیں گے ٹکن ہم نے آدھا کلو لیا تھا جس کو ہم نے چھوڑے چھوڑے کیوز میں کٹ کر لیا تھا ٹکن کو بھی ہم اویل میں فرائی کر لیں گے ٹکن کو ہم نے اچھے طرح سے اویل میں فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں گاجر ڈال دیں گے گاجر کو ہم نے چپس شیپ میں کٹ کر لیا تھا گاجر کو بھی ہم اویل میں ڈال دیں گے ٹکن کے ساتھ ہی اور اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے بہت زیادہ اس کو ککنی کرنا بلکل پانچ منٹ کر اس کو ہم اویل میں ہلکا سا بس فرائی کریں گے اگر اس کو زیادہ ہم نے گلایا تو پھر یہ بہت زیادہ گل جیں گے سب چیزوں صاحب سے مجھے دیکھتی چھوٹے لگے کہ میں اس کو دوسرے بٹر میں کنورٹ کر لیا میں اس میں ٹماٹو پیسٹ ڈالوں گی دو ازار میں نے ٹماٹو دی جس کو گرائنڈ کر لیا تھا ٹماٹو کا پانی بھی ہم خوشک کر لیں گے ٹماٹو کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں شملہ میرچ اور بند کو بھی ڈال دیں گے بند کو بھی میں نے ایک عدد دی تھی شملہ میرچ میں نے تین عدد دی تھی جس کو میں نے فرائر شیپ میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی ہم آئل میں ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور ہری میرچ اور بند کو بھی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ہری میرچہ ڈال دیں گے اس کو بھی ہم نے لونگ شیپ میں ہی کٹ کرنا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سب چیزوں کی اب ہم اس میں سپائسٹ کر دیں گے جس میں ہمارے پاس ایک کھانے کا چمر بریانی مسالہ ہے ایک کھانے کا چمر پسٹی ہوئی کاری میرچ ہے اور ہرس بے ضرورت نمک ہے ان کو بھی ہم ان سب چیزوں کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اب ہم اس میں تین سے چار کھانے کا چمر سرکہ ڈال دیں گے سرکہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں سویا سوس ڈال دیں گے وہ بھی تین سے چار کھانے کے چمر ڈالنے ہیں ہم نے اب ہم اس میں چری سوس ڈال دیں گے چری سوس بھی ہم نے چار سے پانچ کھانے کے چمر ڈالنے ہیں ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اتنا زبردستی خوشبو اور اتنا زبردستہ فلیور آئے گا بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بزارڈ سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کا ضرورت نہیں ہے ہر چیز گھر میں بلکل صاف شتری اور کم بجٹ میں ہم بہت کچھ گھر میں بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ہم نے ڈال دیا ہے پانی جو ہے وہ اچھے طرح ہاں سے بوائل ہونا شروع ہوگی اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاول کا پانی ہم خوش کر لیں گے ماشاء اللہ سے چاول کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو پنہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر کے اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے ماشاء اللہ سے اتنی اچھی سب چیزوں کی سب مسائلوں کی سوسس کی خشبو اتنی اچھی آ رہی ہے دل کر رہا ہے کہ ابھی ہی کھانا شروع کر دیں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں بہت مذہ دار بنتے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں چلے جی اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور دم لگا دیں گے ماشاء اللہ سے پندہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں دم لگیا کہ نہیں ماشاء اللہ سے ڈکن کھایا ہے تو اتنی پیاری خوشبو آئی ہے بہت زبدس سے بنیں اب ہم اس کو اٹھا لیں گے چاول کو دیکھتے ہیں چاول گل گئے ہیں کہ نہیں ماشاء اللہ سے بہت زبرت سا دم لگ چکا ہے اب ہمیں ہی ٹیسٹ کر کے بتائیں گے جب تک ہمیں نہیں بتاتے اتنا فیڈ بیک نہیں دیتی تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ چیز کس طرح بنی ہے ٹیسٹی بنی ہے کہ نہیں بنی اب ہم اس میں انڈر ڈال دیں گے چلے جی ہمارے مسالہ رائز جو ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ہمیں اس کہتی ہوں آپ ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ چکن مسالہ رائز کیسے بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبو بہت اچھی ہی آ رہی ہے چکن مسالہ رائز کی پکھانے میں بھی بہت مزے کی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھے مزے دار ہلکیں پھل کے چاول ہیں یہ ضرور بنائیں اور ضرور کھائیں بہت مزے کے بنے ہوئے ہیں پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہمیں دے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ پیشوہ دیکھاب